اسم مسیح کی عظیم اور قادر نامے آپ تمام عزیزوں کو میرا سلام عزیزوں ایک بار پھر خدا کا کلام لی ہوئے آپ کی حاضر خدمتوں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خدا کے خادموں سے پیار کرنا خدا کے کلام کے این مطابق ہے اور خدا کا کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کو دل میں رکھتے ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر نئی راہیں پیدا کرتا ہے ہمیں آزاد کرتا ہے ہمیں قوت دیتا ہے ہمیں بہال کرتا ہے اور ہمیں ایک ایسی باور عطا کرتا ہے ایک ایسی قوت دے دیتا ہے جس کے بعد ہم اپنے تمام طرح مشکل حالات کے اندر سے نکل جاتے ہیں آج کل خدا مجھے اپنے فضل کے اوپر جو ہے وہ تعلیم دے رہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے تمام طرح ناظرین کو اور خاص کر سیٹی کالج آف کمشنز کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام میں نے ریکارڈ کروایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم ماتی کی انجیل اس کا بیسوہ باب دیکھیں تو وہاں خدا مجھے سمسی نے تاکستان اور مزدوروں کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت مثال دی اور وہاں خدا مند فرماتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی معنی دے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے مزدور now he is searching for the labor وہ مزدوروں کی تلاش کر رہا ہے اور اس نے مزدور سے ایک دینار روز ٹھہرایا اب مزدوری جو ہے وہ بھی ٹھہرا دی گئی ہے انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہل دن چڑے کے قریب نکل کر اس نے اور مزدوروں کو بیزار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا میرے عزیزوں خدا مند جو ہے وہ آج انسانوں کی تلاش کر رہے ہیں خدا مند جو ہے وہ لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کی تلاش کر رہے ہیں وہ ہر اس شخص کی تلاش کر رہے ہیں جو اس کے کلام کو دنیا میں لے جانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برکتیں اور مزدوری بھی تیش شدہ ہے اور خدا مند جو ہے وہ ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جو مزدوری کرنے کے لیے کڑے ہوئے ہیں اگر آپ خدا کے کلام کو لے کر جانا چاہتے ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ذریعہ ہے ٹی وی ہے فیس بک ہے اگر آپ کے پاس خدا کے کلام کو کوئی بھی وسیلہ ہے تو خدا مند آپ کو اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے خدا مند آپ کو مزدور بنانا چاہتا ہے میرے عزیزو یہاں بڑی خوبصورت بات میں نے سیکھی اور والک ہے پھر اس نے دو پہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا پھر سے وہ مزدور تلاش کر رہے ہیں کیونکہ تاکستان جو ہے وہ بہت بڑا ہے یہ دنیا جو ہے یہ بہت بڑی ہے اور اس دنیا کے اندر میں سوچتا ہوں کہ خدا کے خادموں کی قلت ہے خدا کا کلام جو ہے دنیا میں لے کر جانا میرا اور آپ کا اولین فرض ہے اگر ہم خدا کے کلام کو لے کر نہیں جائیں گے تو پھر ہم بحثیت خدا کے خادم اور خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھنے والے موثر گواہ نہیں ٹھہریں گے اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اور کوئی ایک گھنٹہ دن پہر پھر نکل کر اوروں کو کھڑا پایا اور اس نے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار 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 نہ کھڑے ہو اپنے آپ کو بیکار نہ رہنے دیں میرے عزیزو جب آپ خدا کا کلام سنانا پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے خدا خوش نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں کہ ایک اماندار کی زندگی اسی وقت ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں جب ہم خدا کے زندہ زندگی بخش اور پراصر کلام کو لوگوں کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور خداون جو ہے مزدوروں کی تلاش کر رہا ہے خداون جو ہے مزدوروں کو ڈھونڈ رہا ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں چاہے وہ دن کے کسی بھی حصے پر کھڑے ہیں چاہے وہ کسی بھی حالت میں کھڑے ہیں لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ مزدوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں but you have to willing آپ کو willingness شو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ willing نہیں ہیں تو خدا آپ سے کام نہیں لے گا خدا آپ سے کام لینا چاہتے ہیں اگر آپ willing ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اور مزدوری جو ہے وہ ٹھہرا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ مزدوری بھی ٹھہرا رہا ہے تاکہ مزدور جو ہے وہ چونکہ جب وہ کام کرے گا تو وہ مزدوری بھی پائے گا اور اس نے ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ لیکن میرے عزیزو یہاں ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے تو تاکستان کے مالک نے اپنے کرندے کو کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک تمام کو مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا میرے عزیزو لیکن خداوند یہ سمسی نے کہا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے ان پچھلوں نے تو ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تُو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھائے اور سخت دھوپ سہی لیکن میرے عزیزو خداوند یہ سمسی یہاں کیا جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے ان سے ایک سے کہا میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں یا تُو اس لیے میرے عزیزو خدا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کھیت میں کام کریں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کے لیے کام کریں چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں چاہے آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں نرس ہیں چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کی آپ پیرامیڈک سٹاف ہیں یا پھر آپ آفس میں جاپ کر رہے ہیں آپ کسی بھی ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں میرے عزیزو خدا کے کلام پر غور کریں اور خدا کے کلام کے مطابق اس کے مزدور بن جائیں اس کے تاکستان کے مزدور بن جائیں کیونکہ خدا بن آپ کے لیے مزدوری کو لیے وے کھڑا ہے خدا بن آپ کو جاب دینا چاہتا ہے خدا بن آپ کو اپنے تاکستان میں لے کر آنا چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں کہ آپ کو کتنا ملے گا لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو خدا ضرور برکتوں سے بھرے گا میرے عزیزو خدا کے فضل کو نہ چیز نہ جانے خدا بن جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہیں دکھ میں ہیں پریشانی میں ہیں مصیبت میں ہیں don't be frustrated خدا بن کا فضل آپ کے اوپر اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا خدا بن آپ کو نکالنا چاہتا ہے وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے زندگی کے نشیب و فراز سے نہ گھبرائیں یہ آپ کو ہمیشہ انچہ لے جاتے ہیں خدا بن آپ کے ساتھ ہو خدا بن آپ کا راہ نمہ ہو آمین